اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطوار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پگڑی جڑی ہے نا رکھ چھوڑی برادے قدمہ چھو کڑ بار دے چھو ہاں یہ جڑا رہے گا وہ جتے گا کیا بار آردہ کون ہے انار دے انا رانا ہے بط بے انا دے یا نا اس بط نو پاش پاش کرنا ہے لوگ اللہ کر دےنا بط پرستی شرک یہ وہ اصل شرک میری میں شرک ہے بط بے میں بڑھنا پروت بے میں بڑھنا خائشان بی پوجہ بے میں کرنا میں نو مکانا ہے تسری رسول اللہ دے دندگی دا متعلیہ کرو تریٹھ سال اچھے ایک لفظ میدہ نہیں استعمال ہویا کہ یہ میں نے کیا ہے یہ میرا ہے یہ میں کروں گا یہ میں چاہوں گا میدہ لفظ نہیں آکھا ہے زندگی ساری درویشی سارا تقوی ساری عبادت ساری روحانیت میں مکانی چاہے اگر میں موجود ہے تو اسے سمجھ لو کہ تو آڑے اندر بوت موجود ہے اس بوت نو گرانا ہے کہ کی وجہ ہو دی میں مجید فاروقی ننگ گجرات آلے انہوں نے ایک بڑی سونی دیارے گال کی تھی میں نے پودھین ہی گال وہ کہنا کہ ارفان صاحب میں نے تو یہ سمجھ آیا کہ تُو اپنی آکڑا پوئی پالنے نہیں تیرا پنے گا جو میں دو باتیں میں نے چوئے صاحب سے کی ہیں کہ قرآن بھی بات کرتا ہے آپ سے اور اللہ بھی بات کرتا ہے آپ سے اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ مجھ سے کانا پھوسی کرو جیسے نماز ہے کانا پھوسی ہے بات تو اللہ سے ہی کر رہے ہیں آپ وہ اتنی آواز ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو نہیں آتی آواز اور آپ کو آ رہی ہوتی ہے اپنے کانوں میں اگر اللہ جواب نہ دیتا ہو تو یہ جو رکو سے آپ کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ علیمان حمدہ کہتے ہیں پھر یہ کہاں وجود پائے یہ کمیٹمنٹ آگئی نا سن لی قرآن کا سننا یہ ہے قرآن آپ سے جب بات کرتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں دسیوں دفعے پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں روکتا نہیں لفظ آپ کو جب آپ کو جس دن روکتا ہے اس دن وہ جواب دے رہا ہوتا ہے آپ کو نئے انداز سے نئی بات سنجھ میں آئے گی وہ قرآن کی گفتگو ہوتی ہے آپ سے اور قرآن کا گفتگو کیا ہے ساری زندگی قرآن پڑھتے جائیں ساری زندگی نئے معنی آئیں گے نئے مفامیم آئیں گے نئی سوچ آئیں گے یہ اجاز ہے اس کا یہ اس کی گفتگو ہے وہ دے رہا ہے لوٹا رہا ہے آپ کو قرآن آپ کو لوٹاتا ہے آپ کے اندر کو کھولتا ہے کھڑکیاں کھولتا ہے تالے کھولتا ہے یہ قرآن کا اجاز ہے کیوں قرآن زندہ ہے زندہ اللہ کا زندہ کلام ہے یہ کلام کی صفت ہے خوبی ہو سکتا ہے جیہاں سبحان اللہ ہماری بننصیبی یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب بنا دیا بڑا ظلم کیا یہ کتاب حکمت اور دانائی کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے دیکھو دو گروپوں کے لیے کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے حدل للمتقیم اور حدل للمناس ناس میں ہم سب آتے ہیں چلو ہم متقی تو نہیں ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ گفت ہے یہاں ہدل سے مراد یہاں گفت ہے یہ یاد رکھئے گفت انعام تو ہدایت اللہ کا انعام ہے قرآن بھی اللہ کا انعام ہے اس کے مفاہین بھی اللہ کا انعام ہے یہ سارے انعامات ہیں تو انعامات یک طرفہ نہیں ہوتے دو طرفہ ہوتے ہیں ایک ریسیب کرنے والا بھی تو ہوتا ہے نا ایک دینے والا ہے ایک ریسیب کرنے والا ہے جب کسی کے ہاں ریسیپشن شروع ہو جاتی ہے تو سمجھو انعامات شروع ہو گئے اور ریسیپشن یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کون سے کام اس کے مخالف کر رہا ہوں اور کون سے کام اس کے مطابق کر رہا ہوں ماشا رہا اتنی سی بات سوچ پیدا ہو جاتی ہے کون سے کام اس کے مطابق کرنے والا ہے متنا یا مجیدشب ہے ہی ہی لئے شروع ہو جاتی ہے ہی مجیدشو